کیا جیل میں بیٹھے ستابق وزیراعظم عمران خان سے کسی کی ملاقات کروائی گئی ہے یا کسی ملاقات کے لیے خصوصی طور پر عمران خان کو گاڑی میں بٹھا کر کہیں لے جایا گیا ہے اس حوالے سے مسلسل افواہوں کا بازار گرم ہے لیکن سوشل میڈیا پر ایک خاص گاڑی کی تصویر شیئر کی جا رہی ہے اور اس کو عمران خان اور عمران خان کی ایک ملاقات سے جوڑا جا رہا ہے اس میں حقیقت کتنی ہے اور اس میں کیا سرائی کتنی ہے اس پر سوال اٹھایا جا رہا ہے لیکن یہ ملاقات کس سے کی گئی سوشل میڈیا پر سفید رنگ کی ایک گاڑی شیئر کی جا رہی ہے جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ اس گاڑی میں بٹھا کر عمران خان کو سی ایم ایچ ہاؤسپٹل لے جایا گیا ہے جہاں عمران خان کے کان کا چیک اپ کروایا گیا اور ریپورٹ یہ سامنے آئی کہ شاید عمران خان کے کان میں انفیکشن تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا گیا کہ جب عمران خان کو سی ایم ایچ ہاؤسپٹل میں چیک اپ کے لیے لے جایا گیا تو پھر ممکنہ طور پر عمران خان کی مقدرہ کی کسی عالی شخصیت جس میں ڈی جی آئے کا نام بھی لیا جا رہا ہے ان سے ملاقات کروائی گئی ہے لیکن اسے پاکستان تحریک انصاف کے حلقے کلیم نہیں کر رہے بلکہ سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف سے محبت رکھنے والے یا پھر انس کی حمایت کرنے والے اکاؤنٹ سے یہ خبر پھلائی جا رہی ہے تہا گیا کہ سوال یہ ہے کہ لوگوں کے گھر کیوں توڑے جا رہے ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفکیشن فوری طور پر جاری کیوں نہیں کیا جا رہا اب اس کی دو صورتحال ہو سکتی ہے ایک یہ کہ اس وقت تک معاملات سامنے نہیں لے کر آنے جب تک تمام ڈیل سیٹل ڈاؤن نہ ہو جائے اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رائٹ دکھا کر لیفٹ مارا جائے جیسا عمران خان پہلے کہہ بھی چکے ہیں کہ ہم مقدرہ پر مزید اعتماد نہیں کر سکتے یہ دائیں دکھا کر بائیں ماتے ہیں لیکن دوسری جانب علی امین گنڈاپور نے بھی واضح کیا ہے کہ جب تک عمران خان کی بہن ان کے ذاتی معالج کی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی اس وقت تک احتجاج کی کال کو واپس نہیں لیا جائے گا چودہ پنگرہ اور سولہ اکتوبر یہ تین دن شنگائی داون تنظیم کے سردہی جلاس کے لیے اہم ہیں چودہ اکتوبر پیر کے روز چین کے وزیراعظم بھی پاکستان آ چکے ہیں روز کا چھتر رکنی وفد بھی پاکستان آ چکا جبکہ ایران اور بھارت کے وفود دھی پاکستان پہنچ چکے ہیں ایسے میں پنگرہ اکتوبر کو پاکستان تحریک نصاف نے ڈی چوک پر احتجاج کی کال دے رکھی ہے کیا حکومت آخری چند گھنٹوں میں ملاقات کروا دے گی اور اگر ملاقات عمران خان کی بہن اور ان کے ذاتی معالج کے علاوہ کسی اور سے کروائی گئی تو کیا پاکستان تحریک نصاف کے حل کے اسے قبول کر لیں گے ترکحال تاحال ڈیفیوز نہیں ہو سکی موسیقی